فقر ملے قدر حبا الہاج برسہ سو تین ویشی صحات کے دمرہم دالا کہ جنہوں نے اس ملک کی آبادی کے بعد ایک فائزہ لیا سلام حیدرباد کے غیور مسلمانوں کو اپنے اتحاد کے ذریعے سے اس ہندوستان نے کہا کہ نہیں ہم کو اپنی سیاسی جماعت بنانی ہے ہم اپنے مستقبل کے لیے اپنے لونہانوں کا فائزہ ہم تک کرے گے یاد رکھو مسلمانوں ہندوستان ایک جمہوری منت ہے اور جمہوریت کے اندر اسی کے سنے جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہو اگر آپ کے پاس سیاسی طاقت اور قوت نہیں ہے ہماری تجارت گاہو کو خدم کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں کو مجرم منع کر چیر کی صوبتوں میں دانا جاتا ہے بتائیے کیا انصاف ہے سچر کمیٹی کی سفارشات کو دیکھو رہنانک مشرہ کمیشن کو دیکھو محمود رحمان کمیٹی نے بیان کیا کہ ہندوستان کا مسلمان بیروزدار ہے اس کو سرکاری نوکری کو ہندوستان کا مسلمان تعلیمی طور پر پس مانتا ہے تعلیم میں آگے بنانے کے لیے ریڈریشن کا وفاد ہو ہندوستان کا مسلمان اتحاد المسلمین کا پرچم آپ کی گریوں میں اگر لہران آنا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بی ٹیم والے ہیں ارے کانگریش کے دلالوں بی ٹیم تو تم ہو ہر جگہ چاہے منی پور ہو کے ابھی یہ حالیہ دنوں میں پانے چریک کے اندر کانگریش کے لوگوں نے اسطحہ دیکھے بی جی بی میں گئے بی جی بی کا ساتھ دے رہے گروہ میں بنے تو بی جی بی کے ساتھ گئے گجرات کا وہی حال منی پور کا وہی حال حالیں دنوں میں پانے چریک اور پھر کانگریش کے غلام آ کر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بی جی بی آئی تو چلے آئے گا لیکن مجلس نہیں آنا چاہے نہیں آنا میرے بھائی زور سے بولا آنا کہ نہیں آنا مجلس زرہ طاقت کا استعمال کرو یہی تمہارے درمیان میں سے تمہارے دل و دماغ میں سے در اور خوف کو نکال لے کلام مجلس اتحاد المسلمین مدرو سوائے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے مدرو مسلمانوں ڈر 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 کی وجہ سے آج ہماری صورت حال یہ ہے تم نے تو اپنی زندگی قسم پرسی میں مفلسی میں محتاجگی میں پریشانیوں میں سوچ سوچ کر گلاری ہے میری ماں میری بہنوں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے عظیم علماء اکرام میرے بزرگوں کیا اسی حالت کے اندر تم اپنے آنے والی نسلوں کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اگر نہیں چاہتے ہو تو اٹھو سفے اول میں آؤ آؤ اور باطن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو اسلامی تاریخ ہے مہرکات کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر قربانی کے ہم کو حاصل نہیں ہوتی اور اس سب میں اگر ہندوستان میں ہمارا یہ نسان جو میں نے ابھی بتایا ہے اس کے اصل جمعہ دار ہے تو کانگریس پارٹی یہ بی جے پی اقتدار میں آئیں تو یہی سم پریوار کی تنظیموں کی وجہ سے آرے سیس جوشو ہندو پریشب شیو سینا بجرنگل رام سینا ہندو راست سینا ابھی نیو پارٹی یہی وہ کانگریس پارٹی ہے جس نے ان کو بڑھایا جس نے ہمیشہ ان کی خامیوں کو چھپایا ارے اگر دو ہزار دو کے اس نسل کشی میں اس نے سنگھا ان دو ہزار دو کے خاتلوں کو صدا دی جاتی تو کیا کانگریس والوں تمہارا یہ حال ہوتا یا پھر گجرات کے اندر کیا کسی کی حکومت آتی لیکن ہر وقت موقع فرحام کی آگا میرے بھائی مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آ کر اسود الدین ویسی صحاب ایک اتحاد کا پیغرم دے کر آپ کو جگہ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں سب کچھ لڑ گیا ہے پیڑ گیا ہے کم سے کم آج تو ہوش کے ناکر لو اٹھو یہ وقت سونے کا نہیں ہے اور ہندوستان میں اگر جھاگنا ہے آپ کو تو خدا کی خسن اپنی سیاسی طاقت کے مظاہرہ کرو مچ جاؤ ان کے ان کے پیچھے آج تمہارا اپنا لیڈر ہے جو ایوان میں تمہاری آواز بن کر ایوان پارلیمنٹ کے اندر آنکھوں میں آنکھ ڈال کر تمہارے حق کے لیے لڑتا ہے پانس سو سے زیادہ ارے فرقہ پرست ہے ہمیشہ ہے موڈی ہے سب ہے لیکن تنہا ایک ہی تو مرد مجاہد ہے جو بولتا ہے میرے پارے کیا ہم کو فخر نہیں ہوتا کیا ہم کو کچھ بھی نہیں ہوتی کیا ہم کو رسک نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ایک ہمارا اپنا مرد مجاہد ہمارے آسوں پر طلب کر ایوان میں گھونتا اخلاق کا قبل ہوا تو کیا کانگریس نے آواز اٹھائی پہلو خان کو مارا گیا تو کونسا کانگریس کا لیڈر پہنچا یہی دو ہزار دو کے خسادات میں آپ کے درمیان میں گجرات میں پہنچ کر مسلمانوں کے آسوں پوچھنے والا احمد آباد میں کون تھا یہی بیرس آس الدین ویسی صاحب تو مسلمانوں کیا آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کیا ہمارا ایمانی خریدہ نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے لڑ رہا ہے اٹھ رہا ہے ہم اس کو اوڑ دیں اس کی جماعت کے ساتھ چاہے ارے مانگ رہے تو عصد الدین ویسی تم سے کیا مانگ رہے ہیں بھرات کے مسلمانوں کہ آج یہ لوگ محراشتوں سے آئے ہیں تو تم سے کوئی دو روٹی کا سوال کر رہا ہے یا دو روپے کا سوال کر رہا ہے صرف سوال کر رہے ہیں تو تم سے ایک ہی سوال ہے وہ ہے اتحاق کا سوال وہ ہے آپ کے خوف کو نکال رہے کا سوال وہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سے جڑو اور ایک آواز بنو لبیت کہو مجلس کے ساتھ آؤ یقین جانو انشاءاللہ تعالی جب تم ٹھینے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پر فضاء میں بھی تبدیلیں آئے گی اور یقینوں میں کہنا ہوں کہ بھوروچ کے نگر پالکہ کے اندر یہ مجلس اتحاد المسلمین کا سوال علی پرچم لہرائے گا نعرہ تدبیر اللہ اپر کی صداے آئے گی اس لئے اٹھو آنے والی نصروں کو جگانے کے لئے اٹھو ان کی بخا کے لئے اٹھو اپنے تشکس کے لئے اٹھو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لئے اٹھو آئے ہیں اس لئے دینوں میں سیسا تو اپنا حق نہ کر رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اٹھو میرے مسلمانوں واقع دعوانا الحمدللہ حرکل العالمین میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں جس شیر کو آپ نے مہاراسترہ کے اسمبلی میں سنا ہے جس شیر کو آپ نے مہاراسترہ میں سنا ہے آپ کے گجرات میں سنا ہے آپ کے شہر گجرات میں ہو آپ کے بیچ میں آ رہے ہیں مہاراسترہ مجلس اتحاد المسلمین ممبئی کے ایک سمبلے جناب وارس پتان سہا اس زوردار نعرے کے ساتھ پہ ہمیں نعرہ لگاؤں گا آپ ساتھیں نعرہ اتغبیر نعرہ اتغبیر نعرہ اتغبیر نعرہ اتغبیر نعرہ اتغبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹیج پر تشریف فرما اور ایڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر جناب سید مہین صاحب ممبئی سائیوی ہماری مئلہ عدیقش ہماری بہن رزوانہ خان صاحب جہاں پر موجود مجلس اتحاد المسلمین کے کنڈیڈیٹس محمد فہیم صاحب محمد ساہید شیخ صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارا ہرنگ آباد سائیوی ٹیم ہماری ممبئی کی ٹیم تمام مجلس کے رکا اور یہاں پر موجود میرے دوست میرے بزرگ میرے بھائیو اور میری ماں بہنے آج کا یہ جنسہ ایک انتقابی جنسہ ہے الیکشن کا وقت ہے بھروچ بجرانک میں اٹھاویس سائی کو آپ نے کورپریشن کا چناؤے جس طرح مختلف سیاست پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدواروں کو ٹھیرایا ہے اسی طرح پہنی مرتبہ آپ کے شہر بھروچ سے مجلس اتحاد مسلمین نے بھی اپنے چھے کنڈین اوٹسوں کو ٹکٹ دیا ہے کافی وقت سے گجرانک کی عوام کا یہ بولنا تھا رکویس تھا ہیدر آباد کو آئے کافی لوگ میرے پاس ممبئی آئے شبالیز بھائی سب طرف گئی مجلس اتحاد المسلمین گجرانک میں بھی آئیے یہاں بھی لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے آسد بھائی بھی ضرورت بہت ہے گجرانک کی عوام کو کچھ وقت پہلے ہمارے پارٹی کے صدر بیلش آسد دنو بی سی صاحب کی بات ہوئی بی ٹی پی کے پریسیدنٹ جناب چھوٹو ویساوہ صاحب کے ساتھ اور یہ تیہ کیا گیا کہ ہم گجرانک میں چناؤ بی ٹی پی کے ساتھ الائنس میں لڑیں گے تقریباً دیڑ مہینہ پہلے مجلس اتحاب المسلمین کے ہمارے ساتھی